ہماری تین روزہ آئل انڈ گیرس انرجی نمائش کا پہلا روز اختتام کو ہے اس وقت وہاں موجود ہے ہماری نمائندے مظر علی رضا مظر بتائے گا آج دن بھر کیا صورتحال رہی اس نمائش کی کراچی ایکسپو سنڈر میں جاری اس نمائش کا جو پہلا دن ہے وہ اپنے اختتام کو ہے میں اس وقت موجود ہوں ایک ایسے سٹال پر جس سے یقین ہے کراچی کے شہری واقف ہوں گے بارش ہو یا آگ ہو اس موقع پر جو ہمارے فائر فائٹرز ہیں وہ ہمارے بہت کام آتے ہیں میرے ساتھ یہاں موجود ہیں چیف فائر آفیسر ایتشام صاحب السلام علیکم السلام ایتشام صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا جو سٹال ہے اس پر ایسی کیا چیزیں جو ہمیں آپ دیکھانا چاہیں گے ہماری کوشش ہے کہ یہ ہمیں بھی ایک opportunity ملتی یہ موقع ملتا ہے اپنے سامان کو ڈسپلی کرنے کا لوگوں کی آگاہی کے لیے تو ہمارے پاس دنیا کا ہمارے پاس دکھائیں گے آپ جی جی اس وقت ہمارے پاس لیٹسٹ اکومنٹس ہے ریسکو اکومنٹس ان کے ساتھ کلاف سو بیلنگ روڈ ایکسیڈنٹس ہو جائے تو لوگوں کو نکال لے ریسکو کرنے اس وقت یہ آمومن سیبریج کی لائنوں میں اور گٹر میں کوئے میں لوگ گر جاتے ہیں کام کرتے ہوئے یا ٹرپ ہو جاتے تو یہ ونچ ہے اس کی مدد سے ہم نکالتے ہیں ایزی ریسکو کرتے ہیں اور اس کی طرح ہمارے پاس جو لوگ بیلنگ میں گرتے ہیں ان کو رسطہ بنانے کے لیے کنکریٹ کاٹنے ہیں لکڑی کاٹنے ہیں یہ تمام اکومنٹس آپ اس کا ڈسپلے دیکھ رہے ہیں اور اس فیشلی اکومنٹس میں بتانا چاہوں گا یہ اس نیے کا یہ ٹرپ پرنسل لوکیٹر کہلاتا ہے جو لوگ پھل جاتے ہیں بیلنگ میں مختلف پاکٹس میں اس کو ریسکو کرنے کے لیے یہ اس کیمرے کی مدد سے ہم ان کو سکرین پہ دیکھتے ہیں انسی لوکیشن لے کے ان کو ریسکو کرتے ہیں یہ رب بوٹ ہے یہ کیا ہے دکھائیں گے یہ بوٹ جو ہے اور کس کام آتی ہے سی ریسکو کی بھی ذمہ داری ہے کیمسی کی ہے ہمارا امرجنسی رسپونس سینٹر ہاؤس بے ہے تو یہ ہماری ڈپلائمنٹ ہے لائف گارڈ خاص طور پر ہائی سیزر میں جب لوگوں آپ پیکنک منانے جاتے ہیں اگر وہ ڈوب رہے تو انہیں بچاتی ہیں میسک بلسن کو بھی ہم تلاش کر کے ان کے حوالے کرتے ہیں تو جی دیکھیں آج جو ایکسپو سینٹر میں یہ جو نمائش ہے تین روزہ نمائش ہے اس کا آج کا جو پہلا دن ہے وہ اپنے اختتام کو تقریباً پہنچنے والا ہے آج کافی رش رہا ہے اس اگزیبیشن میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ صبح سے یہاں شروع تھا اور مختلف جو اسٹال سے ان کو لوگوں نے بڑی دادات میں وزٹ کیا اور پیرسیس کی یہ نمائش جائے وہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے پہلا روز آج اپنے اختتام کو ہے مزید دو روز باقی ہیں تو وہ لوگ جو آج وزٹ نہیں کر سکے ہیں اس اگزیبیشن کو ہمارا ان کو مشورہ یہ کہ وہ ضرور آئیں اور اس اگزیبیشن کو وزٹ کیا